موسیقی 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 السلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں اکرا ازر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میت زون فور وی ایو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیکچر نمبر ٹویل کرو ہوں گی بسیکلی لیکچر ایٹ سے الیون ہم نے کر لیا ہے اور ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے لیکچر ایٹ سے ٹویل تک کور آؤٹ کرنا ہے وہ ہے مائٹریک اینڈ ڈیٹرمنٹس اج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹرمنٹس بسیکلی ڈیٹرمنٹس لیتے ہیں کیسے یہاں پہ دیکھیں لیٹ کرتے ہیں ایک ایم مائٹریک ایک مائٹریک ہے جس کا نام ہے ایم اور وہ مائٹریک کونس ہے سکیئر مائٹریک ہے مائٹریک ایک ہی چیز ہے مائٹریک تب بولتے ہیں جب ایک ہو مائٹریکز زیادہ ہوں اچھا مائٹریکز میں ہمارے پاس سکیئر ہے یعنی کہ سکیئر کا مطلب ہے نمبر آف رو اور کالم ایک کول ہیں اس میں ٹو رو اور ٹو کالم ہیں اس کو ہم کہیں گے سکیئر مائٹریکز ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا اگر دیٹرمنٹ لینا ہے جو بھی مائٹریک کا نام ہوگا وہ ہی لکھنا ہے اور اس طرح سے موڈ سائن ڈال کے لکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دیٹرمنٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ کے پاس اے مائٹریک ہے اس کا دیٹرمنٹ لینا ہے تو آپ نے ایسے اے موڈ لکھنا ہے یا ڈ 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 پورا مائٹریک لکھیں یا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اے لکھیں یا پھر اے موڈ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کڑا کیا ہے مائٹریک کو لکھ لینا ہے اس میں بیسیکل لکھ کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس ٹو کراس ٹو مائٹریک ہو یعنی کہ دو رو اور دو کالب ہو یعنی کہ یہ والا اس ٹائب کا مائٹریک ہو تب ہم وڈ ڈ 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 ڈ... طب ہم کیا کرتے ہیں ان کو اپس میںieux سامنے ہوتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور خاص موڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈ ډ ڈڈ کرؤ ہے رو سے مائنس لکھتے ہیں لگتے ہیں لگتا ہے ہم نے اپس پاس1다면 مولٹیپلائی کرتے ہیں لگتا ہوا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہم لگتے ہیں 2x3 ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئی ہے اب اپنے سنٹر میں مائنس لگایا ہے اے مائٹرک ہے تو اے موڈ اس کا ڈیٹرمنٹ لیں تو کیا آتا ہے فور ونزار فور مائنس تریٹوزار سکس یہ امپلائیز فور مائنس سکس اس ایکوال ٹو مائنس ٹو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی مائٹرک گی ون ہو تو آپ اس کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ آؤٹ کار سکتی ہو ایک دور پھر بتا رہی ہوں ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے ان کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے اور سنٹر میں مائنس ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ مائنس وان ملٹیپلائی بھی مائنس وار کیا انہوں نے ٹھیک ہے مائنس سائن بھی ساتھ آ رہا ہے نیکس انہوں نے کیا کیا ٹو ملٹیپلائی بھی مائنس تری یہ دیکھیں مائنس تری ملٹیپلائی بھی چو اور سنٹر میں مائنس لکھا اب یہاں پہ ان کے سائن کو آپ نے کیئر فولی دیکھنا ہے دیکھیں مائنس مائنس آپ کو بتا ہے پلاس ہوتا ہے تو یہاں پہ پلاس فور آ گیا نیکسٹ آپ کے پاس 32006 ہے تو ایک کے ساتھ پلاس ہے ایک کے ساتھ مائنس ہے تو پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے بسیقلی یہاں پہ ہمارے پاس آل آتا تھا پلاس فور اور بائر والا مائنس اور بریکٹ کے اندر آئے گا مائنس سکس تو اب یہ بریکٹ ہتم ہوگی تو آپ کے پاس پلاس فور پلاس 6 آ دے گا which is equal to پلاس 10 اچھا اگر آپ نے third order determinant لینا ہے یا پھر second order determinant لینا ہے تو آپ کیا کرتے ہو deleting the row and column that contain the elements اس کا کیا مطلب اس کو ایک example سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے مائنر آف ایلیمنٹ میں ہم جس بھی ایلیمنٹ کا مائنر نکال رہے ہوتے ہیں اس کو eliminate کرتے ہیں اور اس کے جو سامنے سامنے روز کالم ہوتی ہیں اس کو بھی finish کرتے ہیں جیسے کہ ہم مائنر آف 2 3 لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو 2 3 ہمارے پاس کہاں پہ ہمیں کھا گیا مائنر آف 2 3 نکال ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے 2 3 کہاں پہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے یہ کس row میں ہے اور کس کالم ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے رسپوننس یہ row ہے اس کو کار دیا یہ کالم ہے اس کو کار دیا اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو عملی کر لیں گے مائنر آف ایلیمنٹ میں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایلیمنٹ تھا سب سے پہلے ایلیمنٹ لکھا اس کے آگے ایٹویل تھا تو ایٹویلو لکھا باقی آپ کے پاس کٹ گئے اب آپ نے کیا لکھا نیچے ایٹھارٹی وان تھا ایٹھارٹی ٹویلو لکھا اسی طرح آپ نے سارے مائنر نکال لینے اگر آپ نے ایٹھارٹی ٹو نکالنا ہے ایٹھارٹی ٹو آپ کے پاس یہاں پہ ہے تو یہ والی کالم اور یہ والی row ایلیمنٹ ہوگی ریموو ہوگی اور باقی آپ کے پاس آ جائیں گے اچھا آپ نے کو فیکٹر آف اے آئی جی ہے اے آئی کا مطلب ہے رو جی کا مطلب ہے کولم ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک اے مائٹرک ہے آئی جی یہ مائٹرک نہیں ہے یہ دیکھا اے یہاں سے آپ کو پتا چل جانا چاہیئے یہ ایلیمنٹ ہے یہ مائٹرک کے اندر ہے اگر باہر ہو اے جو آپ کو اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے مائٹرک ہے اور یہ مائٹرک کا اے جو مائٹرک کا مطلب ہے یہ مائٹرک کا ایلیمنٹ ہے مائٹرک کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں وہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کو فیکٹر ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے aij is equal to minus 1 i plus j i plus j کا مطلب ہے row i row plus j column and minus 1 as it is minor of aij اس کو کہتے ہیں اور cofactor of aij aij ایلیمنٹ ہے اگر ہم cofactor نکال ہے اس کو کہیں گے cij یہاں پہ یہ آپ کو ایک مائٹرک ہیون ہے اور اس کا پڑا پر بتایا ہے اس کو کو فیکٹر کیسے نکالنا ہے تو cofactor of 2 3 نکال دیں تو یہاں پہ 2 3 ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بولا ہے کیا کرنا ہے آپ نے minus 1 لکھنا ہے اس کو c سے represent کرنا ہے c سے اور row آپ کے پاس 2 3 تو یہاں پہ آپ نے ij کی جگہ 2 3 لکھ لیا next 2 نے کیا کیا minus 1 ij تھی power i plus j تھی تو i آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے 2 اور j ہے 3 یہ لکھ لیا ij نکال لیا اب next آپ نے کرنا کیا ہے یہ چیز کیسے آئی ہے یہ آپ کی پاس آئی ہے یہاں پہ دیکھیں مائنر آف مائنر آف ٹھیک ہے یہ لکھیں کو فیکٹر اور یہ لکھیں مائنر آف جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے مائنر آف میں کیا کرتے ہیں جس چیز کو رپریزنٹ کا رہے ہیں پہ چیز گیون ہے 2 3 اس کو کٹ اس کو کٹ اس کے علاوہ جو باقی ایلیمنٹ ہیں وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس مائٹر کو سالو اٹ کرنا ہے اس کا جو انصر آئی کا اس کو ہم کہیں گے کو فیکٹر آف 2 3 اسی طرح آپ نے سارے کو فیکٹر نکال لینے اور انڈ پہ آپ نے کرنا کیا ہے بسکلی یوں لکھنا ہے مائٹری کی فارم میں اور اس میں سارے کو فیکٹر پھوٹ کرنے جو آپ نے سالو کیوں گے اور یہ آپ کے پاس دیٹرمنٹ آجائے گا 3x3 مائٹری کا 2x2 کا ایزی ہے 3x3 کا بھی ایزی ہے لیکن تو احسار لیندھی کام ہے یہ آپ کو ایکزیمپل کیون ہے آپ اس میں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کو پڑھیں کہہ رہے ہیں کہ مائنر انڈ کو فیکٹر آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اوپر آپ کو بتا دیا اب آپ کو ایزیمپل میں ٹھیک ہے اور اب اپنے دیرمنٹ نکالنا ہے ہائیر دین 3 یعنی کہ آپ کے پاس 2 روز سے زیادہ زیادہ یعنی کہ 3 روز سے زیادہ یعنی کہ 3 روز سے زیادہ آپ کے پاس آج ہے ایک ایلیمنٹ ایک میٹرک کے اندر تو آپ کیا کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس 3 روز سے زیادہ اور 3 روز سے زیادہ یعنی کہ آج 3 ہے جے بھی 3 ہے تو آپ کے پاس دوسرا مہتر ڈیٹرمنٹ والا نہیں ہوگا تو اب ہم یہ والا کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس روز سے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیسے لکھنا سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے 2 یہاں پہ آپ نے لکھا 2 یہاں پہ آپ نے لکھ دیا 2 اس کے بعد آپ نے لکھنا ہاں پہ یہاں پہ کیا ہے منس 2 اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے منس 2 پہلی لوگ کو اسی طرح اسی طرح ہے پہلی لوگ کو آپ نے لکھ لیا اب اپنے ان تینوں کے درمیان میں سات پلاس پلاس لکھانا ہے اب آپ نے یہاں پہ ان تینوں کو لکھ لیا ٹھیک ہے سینٹر میں پلاس سائن لگا لیا اب آپ نے ان تینوں کے ساتھ یہ جو تین نمبر لکھیں ان کے ساتھ ایک میٹرک لکھنا ہے ٹھیک ہے میٹرک اسیمبر ڈالا ہے اسے اپننگ کلوز بریکٹ اب اس کے اندر لکھنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے والے پہ آ جائیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کو فیکٹر تو کو فیکٹر میں ہم لکھتے ہیں مائنس ون اور یہ لکھتے ہیں مائنس ون آئی پلاس جے آئی آپ کے پاس رو ہے تو آپ دیکھیں کس رو کے کالم کو اپنے کارٹ کیا ہے اپنے اس چیز کو ابھی ٹو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹو لیا آپ نے تو اوپر دیکھیں ٹو کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے ٹو تو یہ آپ نے یہ والی رو اور یہ والا کالم الیمنیٹ کیا یعنی کہ آپ کے پاس کونسی رو میں آرہا ہے رو بھی ون ہے آئی بھی ون ہے اور جے بھی ون ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھا وان پلاس ون سمجھا گیا ہے نیکسٹ آپ نے میٹرک لکھنا ہے میٹرک میں آپ نے کرنا ہے اس چیز کو کراس کر کے اس کلاوے جو الیمنٹ ہے وہ یہاں پہ لکھ لینے یہاں پہ آپ کے پاس کسارے الیمنٹ آج دیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اسی طرح آپ نے نیکسٹ کے لیے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ مائنس ون لکھا پلاس مائنس ون آپ اپنے بریکٹ ڈال لیا ہے یہ یا آپ نے بریکٹ ڈال لیا ہے بریکٹ کے اندر آپ نے لکھنے ہیں سب سے پہلے مائنس ون آئی پلاس جے تو مائنس ون لکھا آئی پلاس جے اس کی پاور تو آئی آپ کے پاس کیا آئے گا یا دکھیں مائنس ٹو والا کیز یوز ہو رہا ہے یہاں پہ یہ والا کیز یوز ہو رہا ہے تو یہ مائنس ٹو کونسی رو میں ہے اس رو میں ہے یعنی کہ فرسٹ رو میں ہے اور اوپر سے نیچے دیکھیں تو سیکنڈ کولم میں ہے یعنی کہ i1 اور j2 یعنی کہ 1 plus 2 ٹھیک ہے یہ لکھ لیا نیکسٹ اب آپ نے کرنا کیا ہے جو چیز الیمنیٹ کی ہے دیکھنی ہے یہ ایسے کروس کرنی اس کے علاوہ جو element ہیں وہ لکھنے ہیں یہ دو اور یہ دو یہ دیکھیں اس کو آپ نے میکٹر میں لکھ لیا نیکسٹ ہی کام آپ نے تھارڈ کے لیے کرنا ہے تھارڈ میں آپ کی پاس 0 تھا یہاں پہ دیکھیں 0 کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو سب سے پہلے مائنس ون کی پاور آئی پلاس جے تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ رو ہے ٹھیک ہے اور کالن تھارڈ ہے یہاں پہ انہوں نے میسٹیک کیا یہاں پہ آپ نے لکھنا تھا آئی وان پلاس تھری ٹھیک ہے کیونکہ تھارڈ کالن ہے جے کالن ہوتا ہے یہ کریکٹ کر لیں نیکسٹ آپ نے کرنا کیا ہے اس کا میٹرک لکھنا ہے تو اس کے علیمنٹ کون کون سے آئیں گے یہ والے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھ لیا اب ہمارے پاس کسارا کام ہو گیا اب نیکسٹ کام کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ پتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھو اور یہ دیکھیں اگر یہاں پہ ہمارے پاس میٹرک ہے ٹھیک ہے اور یہ دو نمبر ہے تو ان دو نمبر کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے لٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہے مائنس ون کی پاور ون پلاس ون تو آپ کو پتا ہے جب بھی پاور آپ کے پاس ای ون ہو یعنی کہ ٹو ہو فور ہو سکس ہو ایٹ ہو ان ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہو یہ جو نمبر ہے اس کے ساتھ مائنس سائن ہے اگر تو اس کے ساتھ مائنس سائن ہے تو وہ پلاس ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن جب آرڈ ہو گا تو وہ پلاس نہیں ہو گا جو بھی سائن ہو گا وہی لگے گا یہاں پہ دیکھیں ون پلاس ون ٹو ای ون ہو گیا اب آپ کے پاس یہاں پہ اندر سائن مائنس ہے تو چاہے آپ کی پاس مائنس وائن او ای ون آ گیا تو آپ نے یہاں پر پلاس لکھانا ہے تو آپ کی پاس ہو گیا پلاس وان یہ دیکھیں آپ کی پاس پلاس وان ہو گیا یہاں پر ہم نے لکھا ٹو پلاس وان ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا اب یہ جو کام ہے سارا یہ بریکٹ میں یہ اپنے میٹریک آٹڈ جامنے تلیا ہے ٹو بائی ٹو وہ کیسے لیتے ہیں وان کراس وان یہ اسی طریقے سے اندانو کو ملٹیپلائی کیا تو یہاں پر لکھا اگر انڈا کو ملٹیپلائی کیا تو یہاں پہ لکھا اور سنٹر میں مینس آئین اسی طرح آپ نے سارے تینوں کو کل رہنا ہے انڈا کو دیکھ لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں مینس ون کی پاور آپ کے پاس ون پلس ٹو ہو گی ہے یہ نیکھیں پاور ٹری ہو گی ہے یہ دیکھیں پاور ٹری ہو گی ہے تو جاب بھی پاور ٹری ہو گی تو آپ کے پاس نمبر آرڈ ہو جائے گا اور آرڈ نمبر میں اپنے وہ ہی سائن لگانا ہے جو ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس اندر مائنس سائن ہے تو یہاں پہ دیکھیں مائنس ون آ رہا ہے سمجھا گئے بات یہاں پہ پلس ون آ رہا ہے اور یہاں پہ مائنس ون آ رہا ہے نیکسٹ آپ کے پاس مائنس ٹو ایس ایس آپ کیا کام کرنا ہے یہ جو سکیئر بریکت ہے یہ جو میٹری کہنا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو سالو آؤٹ کرنا ہے اب آپ کا فوکس ان دانوں چیزوں پہنا چاہیے یہاں پہ اور یہاں پہ انہوں نے یہاں سے مائنس ٹری مائنس ون کو ملٹیپلائی کیا یہ اور ٹو اور ون کو کیا یہ اور سنٹر میں آپ کی پاس مائنس سائن آ گیا ٹھیک ہے اس کو سالو آؤٹ کیا تھارڈ میں آپ کی پاس آلریڈی زیرو ہے اس کی کلکولیشن کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ انڈ میں جب ملٹیپلائی ہوگا تو زیرو ہو جائے گا اس لئے ہم نے یہاں پہ ڈائریکٹ زیرو پوٹ کارٹ کیا اب نیکس آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں آپ کی پاس یہاں پہ آیا کیا ہے بسیکلی یہاں پہ ٹو ونز آڈ ٹو آ گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ٹو لکھ لیا اور اب بریکٹ کے اندر والے کو سالو کرتے ہیں تو ون مائنس ون کیا ہو گیا مائنس ون یہ میں آپ کو سالو کر کے بتاتی ہوں ابھی میں اس چیز کو سالو کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو یہ پہلے ٹو اور ون ہے ٹو ونز آڈ ٹو ہو گیا سکیئر بریکٹ ایز ایز اور اندر کیا ہے ون ونز آڈ ون اور سائن کیا آئے گا مائنس پلاس مائنس 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 ٹری ٹوز آر سیکس اور یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ مائنس ہے یہاں پہ تو مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا تو ٹو پلاس فائف which is equal to ٹین کہ یہاں پہ ٹین آ گیا نیکس اب یہ ہی کام سیکنڈ کے لئے کرنا ہے سیکنڈ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے بیسیکل دیکھیں مائنس ٹو مائنس ون کیا ہو جائے گا پلاس ٹو سکیئر بریکٹ تو یہاں پہ مائنس تری ونز آر تھری اور مائنس مائنس پلاس اور مائنس ٹو انز آر ٹو تو آ جائے گا پلاس ٹو پلاس ون which is equal to پلاس ٹو یہ دیکھیں ٹو انز آر ٹو اب ہم نے نیکس ٹو کو ایس ٹو لکھتا ہے اور ٹو تھا ٹن پلاس ٹو which is equal to ٹو یہ آپ کے پاس آنس آر آ گیا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیٹرمینٹ مالا ٹاپک ہو گیا ہے اب نیکس ہمارے پاس ٹرانس پوز آپ کو مائنس پوز کیا ہوتا ہے بیسیکلی ٹرانس پوز کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹرانس پوز کو ہم ایک کی پاور ٹی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مائٹرک ہے اے بی سی واتیور آپ کو کہا گیا اس کا ٹرانس پوز لو تو آپ نے سب سے پہلے اس مائٹرک کو لکھنا ہے اس کا نام لکھنا ہے جو بھی ہے اے تو اس کی پاور میں ہم نے ٹی لکھنا ہے کیاپیٹل ٹی جیسے کہ اے مائٹرک تھا اس کا ٹرانس پوز کہا گیا ہے تو اے کی پاور ٹی لکھ لیا ہے بی بیٹری کا تو بی کی پاور ٹی یہ اس کی ریپریزنٹیشن ہے آپ اس کو سالو آٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک اے مائٹرک کیون ہے ٹھیک ہے آپ کو کہا گیا اس کا ٹرانس پوز لو تو سب سے پہلا کام اے کی پاور ٹی لکھا اور دوسرا کام مائٹرک کو لکھا اب بیٹری کے در دیکھیں رو کتری ہے کالاں کترے تھری رو اور تھری کالاں تو جو رو میں ہوتا ہے اس کو ہم کالاں میں لکھ لیتے ٹھیک ہے تو ایٹ مائنس وان تھری رو تھی اس کو ہم نے فرسٹ کالاں میں لکھا جو رو تھی اس کو کالاں میں انٹرچینج کر دیتے ہیں آسے سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالاں میں تھارڈ رو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایڈ جوائنٹ ایڈ جوائنٹ وارڈ اس میں بیسیکل ہی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے مانکن بھی ہے اس سائٹ پہ مائٹرک کے سائنٹ ہوتے ہیں اور ایک سائٹ پہ پلیسٹ تینٹ رکھتی ہیں بیسیکلی آگے جو ہم انوارس لیں گے اس میں بھی ایڈ جوائن ہیوس ہوگا میں آپ کو آگے بتاؤں گی یہاں پہ دیکھیں کہا گیا ہے ایڈ جوائن اے انوارس نکالیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیو چیز اے انوارس اے انوارس اے اے ایڈ جوائن اف اے ڈیوائیدڈ بائی اے موڈ اب student یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتا چکی ہوں a mod کا مطلب ہوتا ہے determinant اور determinant میں آپ کو نکالنا سکھا چکی تو اگر آپ کو a matrix given اور اس کو کہا گیا inverse نکال لیں تو آپ نے سب سے پہلے a minus 1 لکھنا ہے اس کا determinant a نکالنا ہے اور اس کی value نجھے denominator میں پوٹ کرنی ہے اوپر آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے adjoin of a اور آپ کی پاس a inverse آجائے گا اب بہت عادت یہ adjoin of a نکالنا کیسے ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے adjoin of a نکالنے کیلئے ہمیں یہ ایک matrix given ہے اس کا determinant نکالنے نکالنے دیکھیں 3x3 matrix تو میں نے آپ کو بتا چکی اوپر 3x3 کا determinant کیسے نکالنا ہے co factor لینے تو آپ پہ دیکھیں سارے co factor لینے ٹھیک ہے ان کو factor کو ہم نے ایک بریکٹ میں لکھ دینا ہے یہ اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے adjoin of a یہ آپ کے پاس adjoin of a آگیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے determinant نکالنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ ہی پہلا metric اس کو چھوڑ کی یہ والے elements minus sign ایسے یہاں پہ determinant میں minus آئے گا اوپر یہاں پہ انہوں نے class لکھا ہوگا تھا اوپر والے example میں یہ آپ نے کھو رہا کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ minus آئے گا تو یہ minus minus plus ہو جائے گا اور یہ بھی plus ہو جائے گا اور یہ جب plus ہو گا تو آپ کے پاس یہ چیز بھی دیکھیں ان میں نے plus card بھی آل جائے گی بلکہ پھر plus minus minus ہو جائے گا تو آپ کے پاس 10 minus 2 آئے گا اور آپ کے پاس answer 8 آئے گا اس چیز کو آپ نے correct کرنا ہے اسی طرح آپ نے solve out کرنا ہے اچھا اس کو دوبارہ ایک دفعہ revise کر لیتے ہیں بسیقل ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے a inverse نکال لائے ٹھیک ہے a inverse کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے adjoin of a divided by a mod نکال لائے تو a mod آپ نے اگر 2 cross 2 matrix ہے اس کا بھی آپ نے پڑھا صدیق را صدیق آپ بھی پڑھا ہے تو اس کے لیے آپ کو منع اوپر example کروائی گیا یہ ساری determinant تو آپ کے پاس a matrix اگر اس کا آپ نے اس طرح سے determinant نکالا اور یہاں پہ inverse کے denominator میں put کر دیا اب adjoin of a نکال لائے تو adjoin of a میں آپ نے co-factor نکال لائے ہوتے ہیں basically تو یہاں پہ دیکھیں adjoin of a کے لیے آپ نے سارے اپنے proper example میں بھی نہیں co-factor نکال لائے اس طرح سے آپ نے co-factor نکال لائے ان سب co-factor کے گھٹھا لکھا اور آپ نے بول دیا یہ adjoin of a ہے اب اینڈ میں اپنے adjoin of a اور determinant a کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی پاس adjoin of a یہ آگیا تھا اور a mod آپ کے پاس کیا گیا تھا one by eight یہ دیوائیڈ ہو رہا ہے one by eight ہو گا اور یہ اندر جا کے اگلے step میں ہو گا کہ eight جو ہے اس sub element کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو گا اور آپ کے پاس final answer آجائے گا انہیں ہاں پہ stop کر کر نیکس ہے ہمارے پاس کرائیمال روم آجائے کی ویڈیو لندی ہو گیا یہ میں آپ کو اس ہی ویڈیو کے پار ٹو میں کروں گی آج کے لیکٹر کو میں یہاں پہ سٹاپ کرتی ہوں